اور صبح میرے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر قرآن ناظر کیا فرماوا یُسِرُونِ عَلَىٰ انْغُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاصَا یہ لوگ اپنے آپ کے اوپر دوسروں کو تردی دیتے ہیں خود بھوکے رہ داتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَادِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِهِحْسَانِ رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ باندھ لے کیا مہادرین بھی جنتی انصار بھی جنتی بات اندرانے والوں وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِهِحْسَانِ اخلاص کے ساتھ تم بھی ان کی تابداری کرو سب کو سب کے میں جنت میں داخل کروں گا فرمائے دون جانو کی سعادت ہاتھ آئے گی تمہیں دون جانو کی سعادت ہاتھ آئے گی تمہیں گرباناتو محمد کے غلاموں کا غلام صحابہ اکرام کے بارے میں نیت پڑھ رہے تھے اللہ باق فرماتے ہیں ٹھیک ہے مکہ سے جو پہلے ایمان لیا ان کا اور در جائے فتح مکہ کے بعد ایمان لیا ان کا اور در جائے لیکن وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا حُسْنَا سب کے ساتھ جنت کا بات ہے آپ کے اندر دراجات ہیں تلکر رسول فَضَّ اللَّهُ بَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا نبیوں کے بھی آپ اس کے اندر دراجات ہیں لیکن سب صحابہ کے لئے قُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا سب کے ساتھ جنت کا بات ہے حضور سے پہلے کیا علاق ہے حضور نے کیا تر تبدیلی لائے علماء دیوبند کے بارے میں نے مختصر شارع کیا کہ ان کے وفاق ہیں اندر دراجات ہیں آیت کریمہ جو دوسری میں نے پڑھتی اِنَّ اللَّهُ لَا يُبَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّى يُبَيِّرُ مَا بِعَنْفُسِينَ اللَّهُ تعالیٰ اس طرح تبدیلی نہیں لاتے میری طرف دیکھنا تو دوسرے بات کرنا ہوں تیسرا انقلاب وہ یہ ہے دوستو کہ اگر میں اور آپ طلب لے کر آئیں گے یہ خیال کریں تہائیہ کریں کہ مولی کی بات کو سنیں گے انشاءاللہ جو دین کی بات ہوگی عمل کریں گے میرے تو کچھ ملے گا پر اگر یہ کہ ہم مولیوں کی شکل و شباق کو دیکھیں گے سروں کو دیکھیں گے آنکھوں کے گھمانے کو دیکھو گے ایسے ہی آوگے تو ایسے ہی جاؤگے میں نے اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی اِنَّ اللَّهُ لَا يُبَيِّرُ مَا بِقُومٍ اللہ لوگوں کے در تبدیلی نہیں جاتا جب تک کہ خود اپنے طور پر تمہیں تبدیلی کو شوق لو توجہ سے سنیں دنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کتاب اللہ بیت اللہ اب آگیا اہل اللہ دنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے باس مریدین تھے تذکیہ نفس کے لئے حاضر ہوئے ایک بندہ ایک آیا اسی دوران وہ اس نے چند دن اگزارے خاص خام کی بات ہے اپنے انقلاب حضور کا انقلاب مختصر سے میں نے بیان کیا علماء دیوبنگ کے انقلاب اب میرے اولاد کے انقلاب کیا ہوگا وہ بندہ آٹھ دیس دن کچھ نہ گزارے تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے خلافت کا ورکہ دے دیا تو جیسے سننا سننا خلافت کا ورکہ دے دیا جو پرانے بزرگ بیٹھے ہوتے آٹھ دس سال سے ہمیں آٹھ 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 دس سال ہو گئے ہمیں برکہ نہیں ملا اور دس دن اگزارے خلافت کا ورکہ دے دیا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تاکہ یہ بات پہنچی کچھ دنوں کے بعد اپنے ان مرید اس کو تو فارغ کر دیا تم خلیفہ اور دعوہ بات کرنے شروع کرو کچھ دنوں کے بعد آ چلو جی چلتے ہیں ساروں سیاحت کے لیے جنگل کی طرف چلتے ہیں جنگل میں گئے تو اپنے مریدین کو فرمایا بھائی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ درخت کاٹ کر لاؤ گیلی تلو تازہ پانی والی لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور چولہ دلاؤ جنگل سے جسے آپ اپنے مریدین کو کہتے ہیں نیلے درخت ہرے بھرے پانی والی کاٹ کر لاؤ کہا آپ جلاؤ آپ بزرگ بیٹھے ہیں ایسی لکڑی جل جاتی ہیں بھائی ڈال وہ جو کسی کے درخت کیوں بھی جیلے گریں گیا جاتے ہیں لگے لے لگے رہے نیچے پتھے ٹیر ہو جل گیا لیکن لکڑیاں نہ جنگل تھوڑی دیر کے بعد فرمایا بھائی کھانو تیار ہو گئے انہوں نے کہا دی آج کھانو کیا تیار ہو گئے لکڑیوں سے پانی گر رہا ہے آگ نہیں پکڑتے میری لکڑیں سے نے پھر دیکھیں فجر بھائی کہا اچھا آگ نہیں لگی جل اٹھ کھا رہے ہیں جو جا کر سوکھی لکڑیاں لے ہو انہوں نے سوکھی لکڑیاں لائے آگ جلائی فوراں جل گئے کھانا پکا کھانا کھا فراغت کے بعد تھا مرید زرہ دلے فرمایا دوستو جو تم نے کہا تھا ان کو دس دنوں کے اندر خلافت مل گئے رہا میں نے مل بات یہی ہے سوکھی لکڑی اور گیلی لکڑی میں فرق ہے ان کے اندر ایک جذب تھا طلب تھی جستجو تھی اس طریقے سے انہوں نے خلافت کو جلڑی لیا اور تم ہوں بے طلبے تمہیں کچھ نہیں ملے گا اندر کیا لگتا اس لئے میں نے ارز کیا اگر ہم آئیں طلب لے کریں اللہ کی قسم فائدہ ہوگا ورنہ وہیں گیلی اور گیلی لکڑی میں نے حساب ہوگا کپڑے جھار کر دیں گے کہتے ہیں خلانہ مولین نے بڑی اچھی تقریح کی رات کو سونے نہیں دیا گیور ہم باروں بجے تک لگ رہے ہیں کہا کہ رات کو کہتے ہیں بڑے مزے کا بیان تھا بس پتہ نہیں مزے کا بیان تھا وہ مزے سے کچھ نہیں یہ تاہیہ کریں ایک بات بھی ہاستائی سے بہن محراض ہیں صرف اتنی بات مرد اور رسول نے کہ انشاءاللہ پہنچوں نمازیں بعدما تکبیر علیہ سے پڑھیں گے آپ کامیاب ہوگئے آپ کہانہ مبارک ہمارانہ مبارک بات کو ختم کرتا ہوں بہر واقعہ بہن پتہ لیکن یہ ہمارے پاس آگئے ہیں پولیس ہے اتنے بڑے محرمان عبد الرحمن ہیں بات کو ختم کرتا ہوں فرمائے دعا جہانت گینی باہو دعا جہانت گینی باہو جنہا کھا دی میں جکمائی ہو علم کے ساتھ عملیت سب بکار ہے عمل کی کوشش کریں آپ میں تمہیں عمل کا میدان بتاتا ہوں چونکہ میں اخلاص کی بات کر رہا تھا جسدو کی بات کر رہا تھا طلب کی بات کر رہا تھا جمعے کو لوگ جاتے ہیں طلب نہیں ہوتی پھلانا مولوی ڈیڑھے بدے بڑھاتا ہے پھلانا مولوی صاحبہ ایک بدے دیوں بڑھاتا ہے طلب نہیں ہوتی کپڑے جھاڑ کر آتے ہیں بیس بیس سال سے لگے رہتے ہیں لیکن داڑی نہیں رکھتے زندگی میں تبدیلی نہیں آتی اور کیا بات ہے جماعت کے ساتھ دل کے اندر ہیں کہ کچھ سیکھ کریں گے طلب ہوتی ہے جسدو ہوتی ہے تین تین دل کے اندر انقلاب آ جاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بولو تبلیہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہاں عقیدت سے جاتے ہیں محبت سے جاتے ہیں پتہ ہے کہ تبلیہوں سے کوئی ملے گا دینے والے میں یہ اللہ کی ذات ہے کوئی مولوی تبلیہ نہیں دیتا لیکن اچھا مور سنگے جاتے ہیں حصر ہو جاتے ہیں آہ باتیں بنتی جاتے ہیں میں صرف عشاء کی نماز پڑھ کے چلا ہوں گا مفتی محمد علیہ السلام صاحب بڑے فضل کی ہیں فرمانہ لگے ایک بندے نے سکول کا ایڈو مارسٹر تھا سیروزہ لگایا سیروزہ لگانے کے بعد میرے پاس روتا ہے میں نے کہا کیا ہوگا کہ میں لگے جی حضرت میں نے حج بھی کیے عمرے بھی کرتا رہا نمازیں بھی پڑھاتا رہا تین دن لگائے مجھے کہتا مجھے غسل کا طریقہ نہیں آتا تھا میں غسل صحیح نہیں کرتا تھا میرا کیا بنے گا میں اونچی باتیں میں سیدھی ساتھیں باتیں کرتا ہوں ہماری دعای کنوت کے اندر فرق ہے تشاوت کے اندر فرق ہے تسبیات کے اندر فرق ہے دعای کنوت تو بہت بڑی بات ہے وہاں دہ آپ کس سے سن جاتے ہیں کہتے ہیں یہاں سے ذرا دو تین لفظ بھولتے ہیں کہنموں کی بھی یہی بات ہے اس لئے دوستو جماعت کے ساتھ جائیں یہ عوامی بیان ہے جماعت کے ساتھ جائیں عقیدہ درست کریں آمان صحیح کریں نماز سیکھیں دعای کنوت صحیح سیکھیں نماز جنادہ درست کریں میں کہتا ہوں بڑے بدوفت خامد ہے جس کے ساتھ چالیس، تیس، پچیس سار بیوی رہے اور اس کو بیوی کا نماز جنادہ پڑھنا نہ آ کریں وہ کیا اولاد ہیں جو اپنے والد کا نماز جنادہ پڑھنا نہ دیں میں آپ کو نہیں کہتا ہوں اس کے لئے کم ہی اللہ دھور کریں اسی سلسلے کا اٹھائیس اپریل کندری آپ کے اس نماز میں اجتماع ہو رہا ہے جائیں عقیدت لے کر جائیں وقت لگائیں تو انشاءاللہ بہت کچھ لے کر رہا ہے امارا کام سمجھا دینا تجاروں امارا کام بتا دینا تجاروں و تم مختار مانو یا نمانو و آخر دعوانا عنہم دلالہ حضرت کا پرسوس بیان تھا میں چند اشعار میں حضرت دین جو باتیں فرمائیے کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوس نمازی بن نہ سکے اقبال بڑا اکدیشک ہے من باتوں سے مہلیتا ہے اقبال بڑا اکدیشک ہے من باتوں سے مہلیتا ہے کردار کا تو تو غازی ہے گفتار کا تو تو کا غازی ہے گفتار کا تو تو غازی ہے کردار کا غازی بن نہ سکا حضرت اپنے بہترین کلمات انداز اور ترد سے ہمیں سمجھا بھی رہے تھے اور وطا بھی رہے تھے اللہ ان کی زندگی میں عمل میں برکت دے حضرت ملانا قاری صحف اللہ صحیح صاحب یہاں تشریف بکتے ہیں مہمانے خصوصی بھی تشریف لا چکے ہیں میں انہیں کی آمد سے پہلے جناب آپ از وزر ایڈوکیٹ ساتھ کی آمد سے پہلے میں خطہ ایک احسار کی عظیم شخصیت حضرت ملانا قاری صحف اللہ صحیح صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے معروضات سے ہمارے سینوں کو مستخیص فرمائے گا ملانا قاری صحف اللہ صاحب ملانا قاری 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 صاحب ملانا رہا اللہم صلی علی سجدنا و مولانا محمد وعلى آل سجدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی میری دائیں بائیں جانب بیٹھے ہوئے عرباب علم و دانش اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بیدار کہوں یا خواب خرگوش بیدار مغز مسلمان بھائیوں آپ نے یہاں پر قاری افتخار صاحب کی زبان سے سرکار کی بارگاہ میں گلہا عقیدت سنے اہل بیت عزان کی شان سنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منخبر سنی قاری صاحب نے خفرت الفاظ میں اپنے ماتز ضمیر کو بیان کیا ہم لوگوں کو اب سنتے ہی رہتے ہیں لیکن کل جدید لذیذ جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں شاید ہم آپ کے اور ان کے مابین حائل ہیں میں سے بھی کہنا چاہوں گا اگر آج ہم نہ آتے تو مولانا عبد الرحمن صاحب ہمارا محاسبہ کرتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ آپ کو شریف نہیں لاتے سو قاری صاحب وہاں نے طے کیا کہ ہم جلدی آپ سے اجازت لیں گے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ پروغام جو پغمبر انقلاب اور خدمات علماء دیوبند کے عنوان سے معانون ہے اس میں انشاءاللہ ہمارے مہمان بات کریں گے لیکن اس علاقے میں جو پیداری دیکھنے میں آ رہی ہے اس میں ہمارے بڑوں کا حصہ ہے یا نہیں جواب دیجئے برد آواز سے بولیئے میری مراد ولی کامل حضرت مولانا حافظ غلام محمد سامدنی نور اللہ مرخدہو جو انیس سو پچاس میں تشریف لائے اور آج آپ ذرا تقریباً ستر سال پہلے کے دور کی طرف چلے جائیے کیسی کچا ٹوک اندھیری تھی لیکن حافظ صاحب نے جبلے جس کے خامت بن کے کام کیا آج اللہ کے فضل و کرم سے کام کرنا آسان ہے صحیح اور غلط کی تمیزہ آپ نے بتائی اور سنت اور بیدات کی پہچان کروائی حق و صداقت کی پہچان کروائی آپ نے بیدات کے کٹا ٹوک اندھیری میں سنتِ رسول اللہ علیہ وسلم کی رہ دکھلائی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے اس پر فتن دور میں علماء حق کا وجود بہت بڑی غریمت ہے آج کی شب ستائیس کی شب ہے اور ستائیس تاریخ کو میراج کے شرف سے امام الانبیاء نبی مہربان جناب محمد الرسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضور کا نام آتا تو بہت سارے لوگ ہم مجھے چونتے تھے آپ بھی کہیں کہیں جب پوچھتے ہیں تو جی محبت میں چونتے ہیں سو ہم مان لیتے ہیں دیکھنا عجیب بات ہے ہم محبت میں چونتے ہیں آپ دیکھیں حضور کا نام آئے تو کیا پڑھنا چاہئے بولیے ضرور پڑھنا چاہئے صلی اللہ علیہ وسلم انگوڑھے چوننے کی بات ہے تو کسی نے کیا خوب کہا سب نبی اچھے سب نبی اچھے ان میں خلیل اچھا خلیم اچھا ہے اور ان سب محمقے کا وہ در یتیم اچھا ہے لب کو لب چونتا ہے آپ کا نام لو نا محمد لب کو لب چونتا ہے جب کوئی نام لے ان کا ان کے نام میں دو مطبع یہ میم اچھا ہے تو میرے دوستو اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں تک پہنچایا جہاں کائنات ختم ہوتی ہے کائنات کہاں جا کے ختم ہوئی عرشِ الہی پہ وہاں سرکار دو عالم گئے اور اس سفر میں دس میراجے کروائیں اور یہ بتا دیا کہ دس سال آپ نے مسائب اور مشکلات سے دوچار ہو کر جو مشکلات جن کا آپ نے سامنا کیا ہم آپ کو دس میراجے کروا کے عروج بتا رہے ہیں آقا آپ وہاں پہنچے آپ کی میراج یہ ہے کہ آپ لوہ قلم تک پہنچے اور میری میراج یہ ہے کہ میں آپ کے قدم تک پہنچا میرے دوستو اللہ کے محبوب کو وہاں پہنچا دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کائنات جہاں ختم ہوئی اس میں اشارہ تھا کہ آپ کو اللہ سب سے آخر میں نبی بنا کے بیجیں گے اور ختم نبوت کا تاز آپ کے سر پہ رکھیں گے حضور خاتم النبیلین ہیں یا نہیں بولو بھائیو ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ مجھ سے پہلے بھی کہا گیا بس مختصر کے عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے اکابرین میں ختم نبوت کے لئے ایک جنگ لڑی ہے میں آج بھی پڑھ رہا تھا خائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہم اللہ ہمارے اکابرین ہیں انیس سو چوہتر کی تحریک ختم نبوت میں آئینی جنگ لڑی گئی ہے آئینی جنگ پارلیمنٹ کے اندر لڑی گئی ہمارے اکابرین نے مفتی صاحب کی قرادات تیار کروائی اور مولانا شاہ من مولانی قرادات وہاں پر پڑی اور وہاں پر زرفقار علی مکتو سے ایک بات ایک نشست ہوئی پہلے بہت سارے قراداتیں آئیں مکتو نے اس وقت یہ کہا مفتی صاحب سے یہ پسلہ اگر حل ہو جاتا ہے اور حل ہوگا تو ایک ایک آدمی کے پاس قادیانی کے